بسم اللہ الرحمن الرحیم روان انہیں بڑے بڑے دعوے کر دی ہیں اور وہ اب مختلف انویسٹرز کو مختلف طریقوں سے گھیر رہے ہیں ملک تو کی روان کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں آگے چل کے ان کا وائس نوٹ بھی سناؤں گا اور ان کے دعوے بھی آپ کو سناؤں گا اور ساتھ آپ کو ان دعوے کی اصلیت بھی بتاؤں گا کہ ایک نوصرباز جو نوصربازی کے مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر آکے دوبارہ ٹوپی ڈراما شروع کر دیتا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب آلم جو غائب ہیں بلکل مکمل طور پر سکرین سے ایک انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا اور اس کے بعد آج مجھے کال موصول ہوئی اور کچھ انویسٹرز نے کہا جی کہ ہمیں یہ لولی پاپ دیا گیا ہے دو سے تین جون یا چار جون تک آپ کو پہلا ویڈراول مل جائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے کہا دیکھیں کہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ اسی طرح ڈرامے لگاتے ہیں اس کے مالکان جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ اسی طرح آپ کو لولی پاپ دیتے ہیں اگر آپ نے چار ماہ ویڈ کی ہے تو آپ ایک کیا دو ہفتے اور ویڈ کر لیں کہ کیا آپ کو ویڈراول ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر نہیں ملتا یا ملتا ہے جو بھی صورتحال ہوئی تو آپ اداروں سے لازمی رجوع کریں کیونکہ پاکستانی کمیونٹی میں ایک جو خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی نوسر باز آتا ہے جب اس کی کمپنی سکیم کرتی ہے تو وہ پھر دوبارہ نئے نام سے مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور آج تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کمپنی بھاگ گی اور ایک منہ بعد وہ ویڈراول دینا شروع کر دے دیکھتے ہیں کہ جانزے بالم کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے کہ کیا واقعی دو تین جون کو جو مجھے انویسٹرز نے کال کی ان کو ویڈراول ملے گا یا پھر لالی پاپ دیا جائے گا اور کہا جائے گا جی کہ دو جون کو ہفتہ اور اتوار آ گیا تو لہٰذا آپ کو نیکسٹ ویک یعنی کہ کمینگ ویک میں ملے گا لیکن یہ جو دعویٰ ہے جانزے بالم کا کیونکہ جانزے بالم نہ تو موقف دینے کے لیے سامنے آ رہے ہیں اور وہ سکرین سے مکمل طور پر غائب ہیں اللہ جانتا ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں اور جانزے بالم مل کے کون سا ایسا ڈراما کھیل رہے ہیں کون سی ایسی نئی انویسٹمنٹ کی امید میں ہے کہ شاید کوئی انویسٹمنٹ آئے تو جو انویسٹر ہے ان کو ویڈراول مل سکے دو جون بھی آ جائے گی پانچ جون بھی آ جائے گی دس جون بھی آ جائے گی کیونکہ جانزے بالم بھی ادھر ہے اس کی کمپنی بھی ادھر ہے اور انویسٹر بھی ادھر ہیں اور ادارے بھی ادھر موجود ہیں خیر پھر آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو شوکت اللہ مروت ہے ان کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کہ وہ سنٹرل جیل اڈیالا میں بیٹھ کے ابھی بھی بڑے بلند و بالا دعوے کر رہے ہیں اور ابھی اس چنی دیکھ آئی ہے کہ کوئی ان کی جگہ تھی وہ جگہ کسی نے سیل آؤٹ کر دی اور اس حوالے سے نیب انکوائری کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو طلب بھی کیا گیا اب اس میں کتنی صداقت ہے کہ شوکت اللہ مروت کے نام پر جو جگہ تھی ظاہری بات ہے کہ شوکت اللہ مروت کی مرضی سے سیل آؤٹ ہوئی ہوگی اگر شوکت اللہ مروت کی مرضی سے سیل آؤٹ نہیں ہوئی تو وہ جگہ کس نے سیل کی کیسے کسی کو پتا چلا کہ یہ جگہ شوکت اللہ مروت کی ہے ابھی تک شوکت اللہ مروت بھی اسی طرح بلند و بالا دعوے کر رہے کہ اس کو اسلام آباد آئی کورٹ سے ریلیف ملے گا باہر آنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر وہ پیسہ واپس کرے گا اس طرح کے دعوے ماضی میں کتنے نصر باز آئیں کرتے گے ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جنزے عالم کر رہے ہیں دو سے تین جون کو وہ ڈراول دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ شوکت اللہ مروت کو کب اسلام آباد آئی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے کب ان کے خلاف مقدمات ختم ہوتے ہیں وہ باہر آتا ہے پھر سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے نوید اختر ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ انویسٹر شیخو پکار کر رہے ہیں اور جو کمیشن ایجنٹ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ راجہ ریاض نے رات کو بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے اب ظاہری بات ہے یہ جو نصر باز ہے جب تک یہ نصر بازی نہ کریں نصر بازی کا پیسہ ان تک نہ پہنچے تو ان کو شاید رات کو نیند بھی نہیں آتی اب راجہ ریاض دوبارہ کیش ورد کے نام پر پاکستانی عوام کو چونہ لگانے کے لیے میدان میں آ چکا ہے لوگوں کو اسی طرح اس کی جو رائٹ ہے جو لائٹ ہے وہ ریڈ ہی ہے ابھی تک وہ گرین نہیں ہوئی اب دوبارہ سے لولی پاپ دیا جا رہا ہے لیکن سمارٹ گروپ کی اگر ہم بات کریں ناظرین تو نوید اختر مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں اطلاع یہ موصول ہو رہی ہے کہ نوید اختر فرار ہو چکے ہیں کیونکہ اب ادارے بھی حرکت میں آئے ہیں اور نوٹسز جاری ہو چکے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر کو رانہ امران کو امران کہنی کہ ان کی جتنی بھی ٹیم تھی عزمہ خان تک کو اب دیکھتے ہیں کیا ان نوٹسز میں وہ ایف ای اے کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیونکہ سمارٹ گروپ بھی ایک فرار تھا ایک ڈراما تھا ایک جانسہ تھا انہوں نے جتنی کمائی کرنی تھی وہ کر لی ہے جہاں تک بات ہے السفہ گروپ کے نوصرباز مالک ملک توکی روان کے اور ان کے دستے راز جو اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کرتے ہیں شہزاد خٹک کی تو ملک توکی روان نے ایک وائس نوٹ جاری کیا اس میں کہا جی کہ بہت جلد ہم اپنا ایک سٹور لا رہے ہیں جساں بی فور یو نے ایک سٹور لایا تھا اور آپ کو صرف نومریکلی دیئے گئے تھے کہ آپ کے بعد دس ہزار ڈالر ہے لیکن ان ڈالروں سے آپ کوئی چیز پرچیز نہیں کر سکتے اب ملک توکی روان جو وائس نوٹ جاری کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ڈراما جو لگا رہا ہے کہ گرین ویلی کے نام سے سٹور کے نام سے پھر فیملی میڈیسن کے نام سے اس طرح کا ڈراما لگا رہا ہے ایک وائس نوٹ کیا ہے ذرا یہ سنیں اسلام علیکم محبیت کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے ایک زبردہ سپریٹ فارم جو پچھلے گیارہ مہینے سے ہم ریل سٹیٹ مارکیٹ کے اندر اپنے انویسٹر کو سرمایہ کاری کروا رہے ہیں جس میں بلکل سیو انڈ سیکیور طریقے سے ہم اپنے انویسٹر کے جو پروفٹس ہیں اور ان کو پروپر طریقے سے ہم مینیج کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے اپنا پر فارم اپنے فورٹین یئر نیٹورک مارکیٹنگ کے تجربے کی تجربے کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسی تردیب سے ہم نے پلان اپنا ڈیزائن کیا ہے کہ جس میں ہمارا انویسٹر بلکل محفوظ ہے جو آج ان تک غلطی کتائی ہیں جتنی بھی نیٹورک پلان کے اندر ہوئیں وہ الحمدللہ ہمارے اس پلان میں بلکل بھی نہیں ہیں اور نیٹورکر جس کو ہمیشہ سے کمپنیز سے یہ گلہ رہتا تھا کہ کمپنیز جو ہے وہ پروپر سٹے نہیں کرتی اور آہ ویڈڈرالز پرابلمز آتی ہیں چیزیں پرابلمز آتی ہیں تو ہم نے ہر چیز کو پروپر طریقے سے منیج کیا ہے اور پروپر فنڈز منیجمنٹ کے تحت ہم نے چیزوں کو لے کے چلے ہیں اور اپنے ہر انویسٹر کو بقاعدہ طور پر فیزیکل چیزوں میں ان کی انوالمنٹ کی ہے فیزیکل چیزوں میں ان کو لے کے چلے ہیں یہ نہیں کہ جس طرح آن لائن فاریکس اور کرپٹو کے اندر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے ان کے نام پہ ایسے بلکل بھی نہیں الحمدللہ ہم فیزیکل لینڈ رکبے اس کے بعد مکان اور شاپس اپارٹمنٹس ان میں بقاعدہ طور پر فیزیکل طریقے سے ان کی انوالمنٹ انویسمنٹس ہم ریل سٹیٹ مارکیٹ کے اندر کروا کر ان کو بہترین منافع کے مواقع پروائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ ایک زبردست طریقے سے الصفہ آپ نے گیارہ ماہ کمپلیٹ کر چکا ہے انشاءاللہ ابھی مزید ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا آن لائن سٹور جو ہے وہ مطارف جلد کروانے کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ کو جو چھوٹا یوزر ہوگا وہ بقاعدہ طور پر اس کو پرڈکٹس بھی ملیں گی اس آن لائن سٹور میں آلموس ہنڈرڈ پلس پرڈکٹس جو آپ کی ضروریات زندگی کی ہوں گی ان کو مطارف کروایا جائے گا جو الصفہ کے اپنے برینڈ کی پرڈکٹ ہوں گی نہ کہ کسی دوسرے ٹھیک ہے کپڑے سے ریلیٹڈ پھر اس کے اندر جو ہے وہ انٹیک آئیٹمز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے برینڈ کے ساتھ کاسمیٹکس اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی ہمارے پاس چیزیں ہوں گی انشاءاللہ بہت جلد اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے الصفہ الحمدللہ ایک برینڈ ہے اور ایک برینڈ رہے گا اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر الصفہ ریل سٹیٹ الصفہ ایف ایم سی فیملی میڈیسن سینٹر اور دیگر جتنے بھی ہمارے فارم ہاؤس گرین ہیون ویلی الصفہ خامز یہ دیگر جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں یہ آپ کو مزید آگے گروہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ جی تو ناظرین یہ ملک توکی روان کا اپنے وائس نوٹ سنا آن لائن سٹور بنایا جا رہا ہے اب کتنی صداقت ہے اس میں یہ آنے والا وقت بتائے گا دعویٰ کر رہے ہیں ملک توکی روان گیارہ ماہ اور ایک اور وائس نوٹ ہے اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے تیرہ ماہ اب اس نو سرباز کی کون سی بات پر عمل درامت کیا جائے یا کون سی بات کو سچا سمجھا جائے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اس چارہ سال ہو گئے ہیں نیٹ ورک انڈسٹری میں دوسری طرح جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چودہ سال ہو گئے ہیں نیٹ ورک انڈسٹری میں اور وہ ایسا ایک میکنزم لے کے آیا کہ اب جو لوگوں کو شکایات ہوتی تھی وہ شکایات نہیں ہوں گی بلکہ اب لوگ روئیں گے اور پیٹیں گے کہ ملک توکی روان نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پھر فرار ہو گیا گرین ویلی کی جہاں تک بات ہے تو رالپینڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی نے اس کو ان لیگل ڈیکلیئر کیا ہے اس حوالے سے جو رالپینڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کی پریس ریلیز ہے وہ انشاء اللہ کل کے پروگرام میں چلاوں گا ملک توکی روان کے دعوے صرف دعوے ہی ہیں کیونکہ نو سربازوں کے دعوے ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں کبھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نے سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ